اب ہم آتے ہیں اگر ہمارے نیشنل مسائل حل ہو چکے ہوں نیشنل میں ہمارے لوکل میں ایک مسئلہ تو ہمارے رشتوں کا بھی مسئلہ ہے کہ کس بندے کا رشتہ کس کے ساتھ ہو جائے مطلب ہر ایک انسان کا ایک آئیڈیل انسان ذہن میں ہوتا ہے کہ اس طرح کا بندہ ہو اور اس کے ساتھ رشتہ ہو جائے تو اس کے لیے بھی ایک پورا جو ہے ہمارے پاس ایک موڈل ہے جس کو آپ ذرا دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کسی بھی انسان کے ساتھ کن 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 کنڈیشنز پہ بہتر چل سکتے ہیں اور وہ انسان آپ کے ساتھ کن 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 کنڈیشنز پہ بہتر چل سکتا ہے اور اگر تھوڑے بہت مسئلہ آتے ہیں تو ان کو آپ ان موڈلز کی مدد سے کس طرح بہتر حل کر سکتے ہیں اور یہی نہیں آپ کا سب سے بہترین سب سے جو بہترین لائپ پارٹنر ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے تو وہ بھی ان موڈلز ہی کہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور اپنے لئے چوز کر سکتے ہیں اب فائنلی ہم انٹرنیشنل مسئلہ کی طرح آتے ہیں ہمارا انٹرنیشنل مسئلہ کیا ہے بہت سارے ہوں گے لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں تین قسم کے نظام چلتے ہیں دو وہ نظام جو انسانوں نے بنائے ہیں اور تیسرا وہ نظام جو اللہ نے ہمارے لئے چوز کیا ہے جو انسانوں نے بنائے ہیں ان میں سے ایک نظام کیپیٹلزم کا ہے کیپیٹلزم کیا ہے اور یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ بلکل ٹک ٹاک نظام ہے اس میں غلطی نہیں ہے لیکن اس میں ایکسٹریمیزم ہے کیا ہے ایکسٹریمیزم ہے دوسرا پھر اس کے زید میں ایک نظام آیا ہے جسے ہم کامیونیزم کہتے ہیں یا سوشلیزم کہتے ہیں وہ بھی ٹک ٹاک ہے وہ بھی غلط نہیں ہے کامیونیزم والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان زیادہ امپورٹنٹ ہے کیپیٹلزم والے یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ نہیں اس دنیا میں جو لوگ محنت کرتے ہیں جو پیسہ کماتے ہیں جن کے ساتھ ایسٹ ہو جن کے پاس ایک سٹیٹس ہو وہ زیادہ اہم ہے تو دونوں اپنے اپنی چکوں پر ٹھیک ہے لیکن یہ دونوں جو ہے انکمپلیٹ ہے کیا ہے انکمپلیٹ ہے اور ایکسٹریم لیول پہ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اس دوری کی بنیاد پہ یہ اپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پھر انسان کے خود کے جو نظام بنائے گئے ہیں یہ ایک وقت میں فیل ہو جاتے ہیں ایک ہوتا ہے غلط غلط نہیں ہے ایکسٹریم پوزیشن پہ ایک دوسرے سے آگے جا چکے ہیں ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں جن کے بنیاد پہ دشمنیاں اور یہ ساری انرجی پہ جس طرح کہ ہم مختلف جنگوں کے وار میں ہم جو ہے ان کا حصہ بنے ہم جو ہے ہمیں ٹارگٹ کیا گیا تو پھر آتا ہے اسلام کا دین مطلب اللہ کا وہ نظام جو پیغمبر السلام کے ذریعے انسانوں کے لئے اس دنیا میں اللہ نے ہمارے لئے چوز کی ہے تو اس نظام نے پھر کیا کرنا ہے اس نے کپیٹلیس مینٹیلٹی اور کمیونسٹ مینٹیلٹی دونوں کو ایک بیلنس میں نہ صرف چلنے کی اس میں گائیڈ لائن ہے بلکہ اس میں اللہ کی رضا بھی ہے اور اس میں بہت کچھ ہے اس دنیا گلی بھی اور اس دنیا گلی بھی تو بجائے اس کے کہ ہم جو ہے مسلمان کبھی کمیونسٹ کے بلاگ میں چلتے ہیں مطلب کبھی ہم رہشیہ کے ساتھ اور کبھی کپیٹلیس بلاگ میں چلتے ہیں تو کبھی ہم امریکہ یا ویسٹرن کنٹری کے ساتھ کبھی ہم چائنہ کے سائیڈ پہ ہوتے ہیں تو ہم ایک پڑبال کی طرح کبھی کبھی ادھر گلتے ہیں اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ والے ہیں جو پالٹیشنز ہیں یا جو کسی بھی لحاظ سے اس وقت کے بڑی لیڈرز ہیں وہ اصل میں ہمیں کبھی ایک بلاگ اور کبھی دوسرے بلاگ میں اس لیے لے کے جاتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو کسی خاص بلاگ کے ساتھ جب ملائیں گے تو ہم اپنی قوم کو بچا سکیں گے تو وہ بیچاری بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہوتے ہیں کیونکہ ان کا عقل بس اتنا ہی کام کرتا ہے کہ ہم نے کسی طریقے سے اپنے قوم کو بچانا ہے جاہے ایک بلاگ میں جائے یا دوسرے بلاگ میں جائے ایک سائیڈ پہ جائے یا دوسرے سائیڈ پہ جائے اور ساتھ ساتھ میں ہم چونکہ اسلام کا بھی نام استعمال کرتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو کپیٹلیسٹ لوگ ہیں اور کمیونیسٹ لوگ ہیں وہ پاور میں ہیں انہوں لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے تو ہمارے لوگوں ہمارے لیڈرز کو چونکہ پتہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں وہ پاور نہیں ہے وہ دنیاوی طاقت ان میں نہیں ہے ایمان کی طاقت تو ان کے ساتھ ہے لیکن اسلام کی طاقت تھوڑی سی کمزور ہے تو اب مطلب اسلام کی نہیں مسلمانوں کی جو اسلام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں جس انداز سے ہم اسلام کو مان رہے ہیں یا اس پہ عمل کر رہے ہیں ہماری وہ طاقت توڑی سی کمزور ہے اسلام تو کبھی بھی کمزور نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے وہ ایک مکمل دین ہے اسلام اور ایمان دونوں ملا کر دین بن جاتا ہے تو بدقسمتی یہی ہے کہ ہم پھر برائے نام اپنے اسلام کا اور ایمان کا نام لیتے رہتے ہوتے ہیں اور ہم کسی نہ کسی بلاک کے انڈر یا ان کے غلامی میں اصل میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ہم اپنے ملک کا نام لیتے ہیں اچھے اچھے جتنے بھی نام ہیں وہ جو بھی لیبل سے وہ ہم لگاتے ہیں لیکن میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس وقت کی جو لیڈر ہے وہ اس وقت اصل میں یہی بہتر سمجھتے ہیں کہ کسی بھی پاورپل دنیاوی جو پاورپل بلاک ہے ان کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ضروری ہے تاکہ ہماری قوم بچ سکے اگر ہماری قوم ایک وقت صحیح سمجھے گی اسلام کو اور ترقی کرے گی تب جا کے ہم پھر ان کامینسٹوں میں اور کیپیٹلسٹوں میں ہم اصل میں ایک بیلنس بنا سکتے ہیں بیلنس لے کر آ سکتے ہیں لیکن اس وقت کم از کم اپنی قوم کو کسی طریقے سے بچانا ہے ہم نے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت وہ لیڈر ایک ڈاکٹرین کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور وہ پھر ہم انسیق کی طرف جاتے ہیں تو تو اس وقت بھی یہ مسائل ہے ویڈیوز لنٹ ہی ہوتی جا رہی ہے میں ویڈیو ختم کر رہا ہوں لیکن ننکسٹ جو ویڈیوز ہیں ان میں ہمیں آپ کو بتاؤں گا یہ ارننگ کیسے ہوتی ہے اور یہ بیلینئر کیسے بنتے ہیں اور اس دنیاوی جو ٹولز ہے یہ پروڈکٹیوٹی ہے سارا کچھ ہوتا کیسے ہیں ہمارے جو ڈیفرنسز ہیں ان کو سمجھ کر ایک دوسری کو سمجھ کر ہم ان کے باوجود متحد کیسے رہ سکتے ہیں ہم خوشحال کیسے رہ سکتے ہیں ہم ترقی کیسے کر سکتے ہیں ہم اپنا ایکو سسٹم کیسے بنا سکتے ہیں ہم ہر ایک سسٹم میں بیلنس کیسے لے کر آ سکتے ہیں ان سارے چیزوں کو چاہے آپ کے سوالات جو بھی ہوں ٹھیک ہے ان سارے سوالات کو آپ یوں سمجھے کہ کسی واشنگ مشین کی طرح جب آپ واشنگ مشین میں کپڑے ڈالتے ہیں اور بٹن دباتے ہیں سرب اور پانی ڈال کر اور پھر آپ کو کپڑے ساپ ملتے ہیں اسی طرح آپ کے جو بھی مسئلہ ہو آپ مایوسی ہو نا امیدی ہو جو بھی ہو وہ سارے مسئل آپ ان موڈلز میں ڈالتے جائے اور آپ کے مسئل آٹومیٹیکلی آپ کو سجیشنز ملتے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ آپ ان موڈلز کو سمجھتے جائیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جب یہ موڈلز آپ سنیں گے صحیح طریقے سے ہمارے بہت سارے مسئل جو ہے وہ آٹومیٹیکلی قدرتی سے ہی حل ہو جائیں گے ہلت کے مسئل ہو پولیس کے مسئل ہو کرپشن کے مسئل ہو رشوت خوری کے مسئل ہو بہت سارے جو مسئل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں بٹ وی نیڈ اونلی انٹ اونلی دیس موڈل یہ موڈل جو ہے اسی ویڈیو سیریز میں انشاءاللہ آپ کو ملیں گے پلیس سبسکرائبز کریں اس چینل کو کومنٹز دیں بتائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے اس مسئلے پہ سپسپکلی ہم آپ کے لئے ویڈیو بنائیں گے اور اس کو انتہائی خوبصورتی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے لیکن پلیس اس وقت نا امید نہیں رہنا پلیس اس وقت یہ تشمنیاں اور یہ کتورتی یہ سارا کچھ جو بھی آپ کے ذہن میں ہیں یہ سارا کچھ اوٹومیٹکلی کتتی طور پر ختم ہو سکتا ہے بس آپ کو صحیح معلومات کی ضرورت ہے آپ کی کنفیوجن کو دور کرنی کی ضرورت ہے تب آپ دیکھیں گے آپ کو ہر ایک انسان بہترین لگے گا آپ کو اچھا لگے گا اور جب آپ ایک ایسا انوارمنٹ پر بناو گے تو ایوینچولی آپ کے ملک ایک پورا ملک پورا ملک جو ہے ایک ایسا شکل پیش کرے گا جو کہ ایک جنت نظیر شکل ہوگی پھر جب آپ نیبرز کے لوگ آپ کو دیکھیں گے اور جو انٹرنیشنل لوگ آپ کو دیکھیں گے پھر وہ لوگ آپ سے سیکھیں گے نہ یہ کہ آپ ان سے سیکھیں گے ہم نے ان سے بھی سیکھنا ہے لیکن کم از کم یہ جو غلامی والی منٹیلٹی ہے اس غلامی سے ازاد کرنے کے لیے ہمیں صرف جذبات کی ضرورت نہیں ہوتی ہم نے اس پوری دنیا کے ہر ایک چیز کو ایک خاص سمری کے شکل میں تاکہ آسانی اس میں پیدا کرے اس کو سمجھنا ہے سمجھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارے لوگ ان لوگوں میں کتنی انرجی ہے ان میں کتنی طاقت ہے یہ کتنے ایک دوسرے پہ اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں اس وقت تو دشمنیوں میں اور مختلف اور شیطانی جو طاقتیں ہیں ان میں انگیج ہوگر ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں لیکن جب آپ موڈلز کو تیکیں گے آپ کو پیار آ جائے گا ہر ایک انسان پہ آپ کے ہر ایک ادارہ آپ کو پسند ہوگا آپ ان پہ ڈرسٹ کر سکیں گے چاہے وہ پولیٹیکل ادارے ہو ایڈیوکیشنل ادارے ہو گورمنٹ کے ہو جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہو ہمارے ہر ایک ہر ایک چیز کے ساتھ آپ کی پیار ہو جائے گی پھر انشاءاللہ یہ مسئلہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے چاہیں گے تو پلیز کیپ وچنگ دس لسٹ سیریز ویڈیوز اور مجھے پلیز ضرور اپنی ضروری جو آپ کی سیجیشن سے وہ ضرور آپ کومنٹس میں کیجئے گا اللہ حافظ آپ کو اس ویڈیو سیریز میں ایسے ایسے موڈلز ریویل کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو سیریز میں ہم ایسے ایسی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ آپ کی ساری کنفیوجن نہ صرف ختم ہو سکتی ہے بلکہ آپ کے بہت سارے جو مسائل ہیں ان کو آپ ان موڈلز کے ذریعے حل بھی کر سکتے ہیں خود بھی جی سکتے ہیں دوسروں کو بھی آپ جینے دے سکتے ہیں